اکشی کمار کو کیوں لینی چاہیے اللو ارجن سے سلا ایک کے بعد ایک ریمیک فلم میں بنا کر کر رہے ہے اپنا کریئر برباد جیسا کی حالے دنوں میں اکشی کمار کی سیلفی سینیما گھروں میں لگی ہوئی ہے چوبیس پروری کو ریلیز ہوئی اس فلم کو بے حدی خراب رسپونس مل رہا ہے فلم کا کلیکشن کافی نراجنک رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ فلم بھی ایک ریمیک فلم ہے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ فلم کس کی ریمیک ہے تو یہ فلم کو ملی علم میں بنی پرتوی راستو کمارن کی ڈرائیوگ لائسنس کا ریمیک بنایا گیا ہے اور جیسا کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 سے اکشی کمار کی فلمیں بوری طرح سے باکس آفیس پر فلوپ ہو رہی ہیں 2022 کے بعد 2023 کی شروعات بھی اکشی کمار کی فلوپ فلم سے شروع ہوئی ہیں بتا دی کہ 2022 میں اکشی کمار کی چار فلمیں ریلیز ہوئی جس میں بچن پانڈے، سمراد پرتوی راج، رکشا بندن اور رام سیتو رہی ہیں اور یہ سبھی فلمیں باکس آفیس پر فلوپ ثابت رہی اور ایسی شروعات 2023 میں ہوئی لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بولی ووڈ میں اکشی کمار ریمیک فلموں کی کنگ کہلاتے ہیں انہیں ریمیک فلمیں بنانے میں کوئی جیجک نہیں ہے وہ بے خوف ساؤتھ کی فلموں کی ریمیک ہندی ڈب میں لاتے ہیں اور بری طرح سے باکس آفیس پر وہ فلمیں بھی فلوپ ہوتی ہیں لیکن دوستو جن ساؤتھ فلموں کی اکشی ریمیک بناتے ہیں ان ساؤتھ ایکٹرز کا کیا کہنا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو دوستو اللو ارجن نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران ریمیک فلموں بنانے پر اپنا رییکشن دیا تھا اللو ارجن کا کہنا ہے کہ وہ ریمیک فلمیں کرنا کافی کم ہی پسند کرتے ہیں پوشپا کے پروموشن کے دوران اللو ارجن نے بتایا تھا کہ مجھے ریمیک فلمیں بنانے میں ڈر لگتا ہے اور اسی لیے ورمیک فلموں سے در رہتے ہیں اور یہ بات کری جائے اکشے کمار کی تو اکشے کمار سال میں چار سے پانچ فلمیں لے کر آتے ہیں اور وہ سبھی فلمیں باکس آفیس پر پیٹ جاتی ہیں تو دوستو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اکشے کمار کو اللو ارجن کی یہ صلاح لینی چاہیے ویسے آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر کو لے ہمیں کمینٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں